موسیقی 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 کوئی فرش بچھا ہوا نہیں تھا دریاں نہیں بچھائی گئیں چاندیاں لاکھے نہیں بچھائی گئیں آپ نے فرش خاک پہ نماز پڑھیں کسی مومن نے اس بات کو بھی بسر نہ کیا کہ اپنے آگے پہ رمال بچھا لیتا یہ کوئی کمرہ بچھا لیتا آپ نے فرش خاک پہ نماز پڑھیں ایک بات میں ارز کر رہا ہوں گا جب آپ نماز پڑھ کے اٹھے تو عالم کیا تھا پیشانی پخاک تھی چہرے پخاک تھی ہاتھوں نے خاک تھی بدل پخاک تھی کہ میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ کرولا کے مینان نحسین کا عالم یدان کہ پیشانی پخون چہرے پخون سینے پخون مانوں پخون ہاتھوں پخون پہرہان پخون حضرکم اللہ خدا آپ کو کسی قمی نرلہ آئے ہاں ہمیں نماز پڑھ رہے تھے لیکن کوئی تھیر چلانے والا تو نہ تھا لیکن کرولا میں جب گھر آگا نماز پڑھ رہا تھا تو سیدو زہر سامنے کھڑا ہوئے تیروں پر روک رہے تھے آن دنوں جب کوئی تیر آجا تھا ہمیں سعید آگا بڑھ کے روکتے تھے ہمیں زہر آگا بڑھ کے روکتے تھے ایک تیر بھی حسین علی علی کی جانب جانے نہ دیا یہاں تک کہ نماز تمام ہوئی ایک جانب ایک جانب سار گنا دوسری جانب دوسرا جانب سار گنا ایک کے پاس پہچے تو وہاں بھی سوال ہوا آقا کیا آپ ہم سے راضی ہو رہے ہیں میں بھی تم سے راضی پر آلہ بھی تم سے راضی دوسرے کے پاس پہچے تو وہاں بھی یہی سوال آقا اجازت ہے کہ روک جسم سے پرواز کرے بسم اللہ وباللہ وفی سمیل اللہ امام کے دونوں صحابی دنیا سے گزر گئے میں کہوں گا سیدو زہر یہ اول وقت کا ظہر تھا تم نے حسین کے سامنے کڑے ہو کے تیر روک لیے ذرا عصر کے وقت آؤ حسین سیدہ خالق میں ہے سیدہ شکر ادا کر رہے ہیں جسم تیروں پر رکا ہوا ہے آرے یہاں کوئی تیروں سے بچانے والا کیا کوئی بدن سے تیر نکالنے والا ہے کوئی تیروں کو نکالنے والا نہیں ہے یہاں پر عالم یہ ہے کہ ایک بہن گھڑی فریاد کر رہی ہے کہ انیس سوہ زخمتنے چاک چاک پر حلی زائنم نکال حسین تڑپتے ہخات پر حضیدوں یہ نماز الدہور کا وقت ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں نمازوں نے کونسا وقت ہے اور لگا یہ وہی وقت ہو کہ جس وقت حسین اور محمد کے لاشے لہا ہے اور لگا یہی وقت رہا ہو جب حسین اپنے بدینے کی لاش کے ٹکڑے سمیٹ رہے ہو اور لگا یہی وقت ہو کہ جب حسین برابر کے بھائی عباس کے کٹیوں میں مانکہ لہا رہا ہو اور لگا یہی وقت ہو کہ جب حسین تی دوت میں عباس کا سر ہو اور امام حسین حضرت عباس سے کہہ رہا ہے بھائیہ بڑا حرمان تھا کہ تم مجھے کبھی بھائی دے کے بھگا اے بھائیہ تم نے مجھے کبھی بھائی دے کے نہ بھگا رہا اور حضیدوں محس کروں انشاءاللہ آپ کی آواز ہے ملک بلد ہوگی بی بی طرح آپ کو صلح آتا کرے حضیدوں ہو بکتا ہے یہی وہ مردوں کہ جس پر حسین آواز پڑا کرنا حلب الناس حلب الناس نے یا سرونا کوئی حقمت جائیسا جو آ کے حسین کی نصرت کرے ادھر میں خیمے سے رونے کی آواز ہی آنے لگی امام حسین گولہ دوڑاتے ہوئے خیمے کے در پر پہ خوچے آواز دے بہن زینب یہ ابھی بیویاں چھوڑ ہو رہی ہیں ابھی تمہیں سمنا کہ بھئیہ آپ کی آواز سن کر علی اصدر نے اپنے دکھوانے سے گرا دیا لا مرے بچے کو مجھے دیو جا کے دشمنوں سے پانی مانگوں وزرکائی کے بچے کو پانی پلا دے علی اصدر کو ہاتھوں پھلیا لیکن میدان کاردار میں آئے سوال آت کیا لیکن سوال آت کی جواب میں خدا لانت کرے اور حرب اللہ منور پر اور اس کو حکم دینے والے اور اس کو کربلا میں بھیجنے والے عمید اللہ ابن زیاد پر اور عمید اللہ ابن زیاد کو قتل حسین کا حکم دینے والے یزید منور پر خدا لانت کرے حضینوں حرملا نے تین بال کا تین چلہ کمان میں جوڑا چھ مہینے کے بچے کے گلے کو نشانہ بناتے ہوئے تین چلایا بچہ باپ کے ہاتھوں پاولے لیا حسین نے تین نکالا چلو لگایا چلو خون سے بھر گیا زمین کی طرف بیکنا چاہا انکار ہوا آسمان کی طرف بیکنا چاہا انکار ہوا انکار آسمان کو ہے اور آزئی زمین نہیں ازگر تمہارے خون کو ٹھکانا کہیں نہیں بچے گلاش علی کے خیمے کے در پہ آئے کسی طرح سے ماں کو افتلاع دی کہ بچہ مارا گیا ام میں نواب نے صرف ایک ہی جملہ کہا یا منیہ امسکر کا یونہر ایالی ازگر کے تیرے ایسے بچے بھی نہیں کیے در بچے کا لاشا لے کر امام حسائد پشت خیمہ میں آئے زرفقہ میں دالی ایک نننی سے قبر کھو دی علی ازگر کو حسائد نے قبر میں نٹھائی